اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں میہویش اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ آف لائیف آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تین قسم کے کریمی پاسٹا بہت ہی یہ مزے کے بنتے ہیں بہت ہی ایزی وی میں اس کو بنائیں گے جھٹ پٹ سی ریسپی ہے اور یہ بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو آئے وقت کو زیادہ کے بغیر ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گی وائٹ کریمی پاسٹا کہ اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں وائٹ کریمی پاسٹا بنانے کے لیے ٹو ٹیبل سپون ہمیں بٹر چاہیے ہوگا اگر آپ بٹر کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ آلیف آئل بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ون ٹیبل سپون بھر کے ہمیں میدہ چاہیے ہوگا دونوں چیزوں کو اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ میدے کے اندر جو ایک کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے میدے کو بہت اچھا میں نے بھون لیا ہے مکھن میں اب اس میں تین گلاس بھر کے پانی آٹ کریں گے تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے آنچ کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پہ آپ نے چولے کو نہیں رکھنا ہے سٹیپ پر اب اس میں مسالے آٹ کر لیتے ہیں مسالوں میں ہمیں ہاف ٹی سپون گارلک پورٹر شاہی ہوگا ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون بلیک پیپر اور ایک کپ ہمیں پاسٹا چاہیے ہوگا سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آنچ کو میڈیم رکھنا ہے میڈیم آنچ پہ اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ پاسٹا ہمارا گھل جائے بیچ میں تھوڑ تھوڑ دے بعد آپ چمچے کو ہلاتے رہیے گا کیونکہ پاسٹا جو ہے کچھا تھا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے پینٹ پر نیچے چپک جائے تو اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ تھوڑ تھوڑتے بعد آ کے آپ پاسٹے کو تھوڑا سا ہلا دیں تاکہ وہ نیچے چپکے نہ آپ دے سکتے ہیں بہت مزے کا پاسٹا ہمارا گھل چکا ہے اور جو ہماری ساس ہے وہ بھی کافیت تک گاڑی ہو چکی ہے اب اس میں ون فورت کپ کوکنگ کر دیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے اور کریم کے ساتھ پاسٹے کو دو منٹ اور پکنے دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا وائٹ کریمی پاسٹا بلکل تیار ہے بہت ہی مزے کا ڈلیشیس پاسٹا تیار ہوا ہے اس کو بھی ہم سیٹ پھی رکھ لیتے ہیں دوسرے پاسٹے کی طرف چلتی ہیں جو ہے سویٹ اینڈ سارڈ کریمی پاسٹا یہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں ٹو ٹیبل سپون مکھن چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون ہم میدے کا استعمال کریں گے میدے کو مکھن میں اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھوپن ختم ہو جائے اب اس میں تین گلاس پانی آٹ کریں گے پانی کی ریشیو یہی رکھئے گا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ کا جو پاسٹا ہے بہت پرفیکٹ جو ہے تیار ہوگا تھوڑا سا مکس کر لیں گے اب اس میں سپائسی سیٹ کرتے ہیں مسالوں میں ہمیں ٹو ٹیبل سپون ٹیماتو پیسٹ چاہیے ہوگا ٹو ٹیبل سپون چلی ساؤس ٹو ٹیبل سپون کیچپ ہاف ٹی سپون لسن پورڈر ون ٹی سپون نمک ان مسالوں کا ہم استعمال کریں گے اچھی طرح ان کو مکس کر لیں گے اب اس میں ایک کپ پاسٹا آٹ کر لیں گے میں اس شیپ کا پاسٹا یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی شیپ کا پاسٹا لے سکتے ہیں اس کریمی پاسٹے کو بنانے کے لیے تھوڑا سا اس کو مکس کر دیں گے آنچ کو میڈیم کر دیں گے میڈیم آنچ پہ اب ہم اپنے پاسٹے کو اس پانی میں پکنے دیں گے تھوڑ تھوڑے بعد چپچہ ضرور ہلاتے رہے گے اپنے پاسٹے میں تاکہ وہ باٹم پہ لگے نہ چپکے نہ کیونکہ یہ کچھا ہے تو یہ چپک سکتا ہے اس لئے اس چیز کا آپ خیال رکھے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پاسٹا بہت اچھا گل چکے ہماری سوس بھی کافیت تک گاڑی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ون فورت کپ کوکنگ کر دیں گے تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے اور کریم کے ساتھ پاسٹے کو ہم دو منٹ پکنے دیں گے سویٹن سوٹ کریمی پاسٹا بھی ہمارا بھلکل تیار ہو چکا ہے اس کو بھی سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور اپنے تیسے پاسٹے کی طرف چلتے ہیں تیسرا پاسٹا ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے گرین کریمی پاسٹا بہت ہی یہ ڈیلیشیس بنتا ہے پاسٹا ضرور آپ اس پاسٹے کو ٹرائی کریے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس پاسٹے کو بنانے کے لیے بھی ہمیں ٹو ٹیبل سپون مکھن چاہیے ون ٹیبل سپون ہم میدے کا استعمال کریں گے میدے کو مکھن میں اچھی طرح بھول لیں گے تاکہ میدے کا جو ایک کچھا پون ہوتے وہ ختم ہو جائے اب اس میں بھی ہم تین گلاس بھر کر پانی آٹ کریں گے ریشو تینوں پاسٹوں میں تقریبہ میں نے سیم ہی رکھی ہے اور اس پاسٹے کو دو بندے آرام سے کھا سکتے ہیں اور مسالوں میں ہم اس میں سے ون ٹی سپون بھر کے نمک آٹ کریں گے اور ایک کپ ہمیں پاسٹا چاہیے ہوگا سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور میڈیم آنچ پہ اس کو پکنے دیں گے بیچ میں آپ چمچہ ضرور لاتے رہے گا تاکہ پاسٹا ہمارا بلکر نیچے چپکے نا پاسٹا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کافی حق تک جو ہے گل چکا ہے سوس بھگاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس میں ہم یہ گرین چٹنی آٹ کریں گے یہ کیسے میں نے تیار کیا ہے اس کی ریسپی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ون فورت کپ کوکنگ کریم آٹ کریں گے تھوڑا سا ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور دو منٹ کے لیے کریم کے ساتھ پاسٹے کو پکنے دیں گے جب تک ہمارا پاسٹا پک رہا ہے دو منٹ آئین چٹنی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں گرین چٹنی بنانے کے لیے ہمیں دو ہرے ملچے چاہیے ہوں گے اور دو یہاں پر دیکھیں لسن کے ٹکڑے ہیں میرے پاس یہ چاہیے ہوں گے اور آدھی گڑھی ہمیں ہرے دھنے کی چاہیے ہوگی تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے اس میں اور اس کو بلینٹ کر لیں گے ہری چٹنی تیار ہو گئی ہے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اس طرح اس کو تیار کر سکتے ہیں اور پاسٹے کو بھی پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں کریم کے ساتھ ہمارا جو گرین پاسٹا ہے یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں بہت یہ کریمی اور یمی اور مزے کا پاسٹا تیار ہوا ہے آئین تینوں پاسٹا آپ کو سیرف کر کے دکھاتے ہیں بہت ہی مزے کہ یہ پاسٹے تیار ہوتے ہیں بہت کوئک این ایزی ریسیپی ہے ہر ٹائم بچے ایک ہی فلیور کو کھا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں تو اس طرح آپ ڈیفرنٹ فلیور سے ان کو کریمی پاسٹا بنا کر دے سکتے ہیں ضرور ان ریسیپی اس کو ٹرائی کریے گا ویڈیو اچھی لے گے تو ویڈیو کو لائک کرنا فرنسز شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولا کریں اور انشاءاللہ نیکس ٹائم ملیں گے ایک نئے ریسیپی کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی